ہلو فرنڈ سواگتے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشک پرویٹیٹوریل پر تو آج ہم آپ کے لئے ایک بہتی سندار ہینڈ بیک بنا کے دکھانے والے ہیں اگر آپ اس طرح کا ہینڈ بیک بنانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو صورت سے ان تک ضرور دیکھیں میں نے اس میں استر اور فارم اور مین فیبرک کو ایک ساتھ رکھ کر کوئنٹ کر لیا ہے جس کا سائز میں نے لیا ہے وہ بارے باری اٹھار انچ کا ہے آپ چاہیں تو اسے تھوڑا بڑا یا چھوٹا رکھ سکتے ہیں اپنے انصار اور اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے بھی اسے فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد بیچ میں مجھے اس طرح سے کٹ کے نشان لگا لینا ہے تو آپ بھی اس طرح سے کٹ کے نشان لگا کے تیار کر لیجئے گا اور اب میں نے جو کٹ کے نشان لگائے ہیں وہاں پر مجھے کچھ فیبرک کو اٹیج کرنا ہے ڈیجائن بنانے کے لیے تو میں نے اس طرح کا بلک فیبرک لیا ہے جس کا سائج میں نے پانچ بھائی سات انچی کا لیا ہوا ہے تو اس طرح سے میں اس پہ بھی سینٹر کا کٹ کا نشان لگا لوں گا اس طرح سے اب یہ جو کٹ کا نشان تھا اور اس فیبرک میں جو کٹ کا نشان لگایا تھا اس کو اس طرح سے ملاتے ہوئے ہم رکھتیں گے اور پھر ہم اس پہ تینوں طرف سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے اندر کی طرف اور پھر ہم اس پہ اسٹیج کر لیں گے تو چلیے میں اس پہ اسٹیج کر لیتا ہوں تو اس طرح سے کنارے کنارے پر ہمیں سٹیچ کر لینی ہے کنارے کو اندر کی طرف فول کرتے ہوئے تو ایک سائٹ میں میں نے اس طرح سے اس پر سٹیچ لگا لی ہے اسی طرح سے ہمیں دوسری طرح بھی دوسری پٹی کو اٹیچ کرنا ہے تو چلیے اس پٹی کو بھی ہمیں دوسری سائٹ اٹیچ کر لینا ہے کنارے کو اندر کی طرف فول کریں گے اور اس کے اوپر سے سٹیچ لگا کر اس کو بھی ہم نے اٹیچ کر لیا تو اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ میں اس طرح سے ایک باکس کے ٹائپ کا بنا کے اس کو ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں اوپر کی شائٹ میں ہینڈل کو اٹیج کرنا ہے تو میں نے دو ہینڈل لیے ہیں ہینڈل بنا کے کمپلیٹ ریڈی کر لیا ہے جس کا سائج میں نے لیا ایک انچی چونڑا ہے اور پندر انچی لمبا ہے اور اس کے بعد ہمیں ہینڈل کو اٹیج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم مارک کر لیتے ہیں تو سائج سے فور انچی کی دوری پر میں نے دونوں سائج سے نشان کو مارک کر لیا ہے جو مارک میں نے کیا ہے اسی مارک کے اوپر ہم نے اس طرح سے ہینڈل کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو ہمیں سٹیچ کر لینا ہے تو میں نے سٹیچ ہینڈل کو کر لیا ہے اور اب دوسری سائٹ میں بھی ہم سیم اسی طرح سے 4 انچی کی دوری پر ہینڈل کے نشان لگائیں گے اور پھر ہینڈل کو رکھ کر کمپلیٹ سٹیچ کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک جپر لی ہوئی ہے جپر کا سائز میں نے 12 انچی لیا ہوا ہے تھوڑا اشٹا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم الٹا کر کے اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ہم اس پہ کریں گے ایک بار شٹیچ تو اس طرح سے میں نے ایک بار شٹیچ کر لی ہے اور پھر ہم اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے اور اس کے اوپر سے ٹاپ شٹیچ لگا لیں گے تو چلیے اس پہ ٹاپ شٹیچ ہم لگا لیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ٹاپ شٹیچ لگا لی ہے اور اب ہم یہاں سے جپر کا ایک بارٹ کھولیں گے اور کھول کر اسے ہم دوسری طرف سٹیچ کریں گے تو اس طرح سے الٹا کر کے جو دوسرا پارٹ تھا اس کو ہمیں اس طرح سے رکھ لینا ہے اور رکھنے کے بعد اب ہم اس پہ بھی سٹیچ کر لائیں گے تو چلیے میں اس طرح سے اس پہ سٹیچ کر لیتا ہوں تو یہ سٹیچ ہو گئی ہے اور پلٹ کر ہم اس کے اوپر بھی ایک ٹاپ سٹیچ لگائیں گے تو چلیے اس پہ بھی ٹاپ سٹیچ لگا لیتے ہیں اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو شسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے بعد جو بھی سائٹ سے ایشٹا جپر ہے اس کو ہم کٹ کر کے الگ کر دیں گے دونوں سائٹ سے ہمیں اس کو کٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے میں نے جپر کو جو ایشٹا تھی اس کو کٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں نیچے کی سائٹ میں کٹ کے نشان کو مارک کرنا ہے تو چلیے ہم نے اس طرح سے دونوں کورنر کو برابر کر کے پکڑ لیا ہے اور اب ہم اس پہ نیچے کی سائٹ میں 1Y1 inch کا ایک box بنا کر اسے ہم cut کریں گے تو اس طرح سے میں نے نشان لگا لیا ہے دوسرے corner پہ بھی ہم شیم اسی طرح سے نشان لگائیں گے اس طرح سے اور اب یہ جو نشان ہم نے لگائے ہیں انہی نشانوں کو اب یہاں سے ہمیں cut بھی کر دینا ہے ایک site میں اس طرح سے cut کر لیا پھر دوسری site میں بھی ہم اس کو cut کر لیں گے تو یہ دوسری site میں بھی cut ہو گیا ہے اور اب یہ ہمارا back کچھ اس طرح کا design ہمارا بن کے دکھائی دے گا i hope کہ آپ کو یہ design بہت اچھا لگے گا اور آپ اسے آسانی سے بنا پائیں گے کیونکہ میں بہت ہی آسانی سے ہر back کو بنانا بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں اس طرح سے دونوں jipper کو برابر کرتے ہوئے اس میں runner کو insert کرنا ہے اگر runner insert کرنا نہیں آتا ہے تو میں نے ویڈیو اس پہ بنایا ہوا ہے آپ ہمارے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ runner کو کیسے insert کرتے ہیں تو اس طرح سے میں نے runner insert کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو پلٹ کر الٹا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اب ہمیں دونوں سائٹ سے اس طرح سے اس پہ stitch کر لینا ہے تو چلیے میں اس پہ stitch کر لیتا ہوں دوسری سائٹ بھی ہمیں stitch کر لینا ہے تو ادھر بھی ہم stitch کر لیتے ہیں آپ بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر back بنا رہے ہیں تو اس طرح سے بہت ہی آشانی سے آپ اپنے گھر پہ آشانی سے بنا پائیں گے تو اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ سے stitch کر لی ہے اور اب ہمارے دو corner رہ گئے ہیں تو دونوں corner کو ہمیں اس طرح سے کھولتے ہوئے برابر کرتے ہوئے پکڑ کر stitch لگا لینا ہے تو چلیے دونوں corner پہ ہم stitch لگا کر اس کو complete کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ایک corner پہ stitch لگا لی ہے اور دوسرے corner پہ بھی ہم سیم اسی طرح سے stitch لگا کر اس کو complete کر لیں گے تو چلیے دوسرے corner پہ بھی ہم stitch لگا لیتے ہیں تو دوسرے corner پہ بھی ہم نے اسٹیچ لگا لی ہے اور اب یہ ہمارا بیک بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو جپر کو کھول کر سیدھا کر لیتے ہیں کورنر کو اچھے سے باہر کے طرف نکالیں گے جیسے کہ ہم نے کورنر پہ جو ڈیجائن بنائی ہے وہ ہمیں کافی اچھی دیکھے تو اس طرح سے میرا یہ بیک بن کا تیار ہو گیا ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ بیک اور بیک کے کورنر پہ لگائی گئی یہ ڈیجائن پشند آئی ہوگی اگر پشند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں با با